تو آج کی بڑی خبر مودی سرکار کے خلاف عوشواس پرستاو اور یا عوشواس پرستاو اسی کے گھٹ بندھن میں رہی ٹی ڈی پی اور دوسری طرح وائس آر کانگریس نے نئے سیرے سے نوٹس پیش کیا ہے اب ایسے میں ننڈا ایک بھومی کا جو ہے وہ ہو جائے گی لوگ سبھا دھیکش سمترہ مہاجن کی سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ وہ عوشواس پرستاو کے لیے تیار ہے وہ اپنے بھومت کو لے کر آشوست ہے مگر اس خبر کے معنی کو سمجھئے وپکش ایک جھٹ ہوتا دکھ رہا ہے مودی کے خلاف سرکار کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے کئی سانسد ہیں جو اس سے اتفاق نہیں رکھتے یہی نہیں رام ویلاس پاسوان کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کو صحیح معنیوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کرنا ہوگا اور ہم آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر لوگ صبح کی کاروائی شروع ہوتے ہی اجن ہو گئی ہے بارہ بجے تک ستھگت کر دی گئی ہے یعنی کہ یہ عوشواس پرستاو کو لے کر جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ ابھی ایک گھنٹے کے لیے ملتوی ہو گئی ہیں لوگ صبح کی کاروائی اب بارہ بجے تک کے لیے ستھگت ہو گئی ہے سپیکر نے یہ فیصلہ لیا ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ صبح دھیکش سمیترہ مہاجن کی بھونکہ بہت نرنائک ہونے والی ہے ہم یہ نہ بھولیں کہ کئی وشلے شکوں نے ان کی خاصی آلوش نہ کی تھی جس طرح سے بجٹ پارت ہوا جس طرح سے ویتی بل پارت ہوا تھا بغیر کسی چرشہ کے تمام کٹ موشنز کو درکنار کرتے ہوئے مگر اب کی بڑی خبر آج کی بڑی خبر لوگ صبح کی کاروائی بارہ بجے تک کے لیے ستھگت ہو گئی ہے راجن سنگھ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ رہے ہیں راجن مجھے بتائیے ستھگت ہوئی کیسے وجہ کیا تھی دیکھیں ابھی ساتھ ایک بار صحیح سے ٹیلی پی کے سانسد ویل میں آگئے اور نارے بازی کر رہے تھے اور ان کی مانگ اس بات کو لے کر ہے کہ وشیس راجی کا درجہ دینے کی جو مانگ ہے اس کو لے کر سانسد کے پڑیسر میں انہوں نے پہلے پردرشن کیا تھا اور اس کے بعد جو بارہ بجے اوشواس پرستاؤ آنا ہے تو اس کے پہلے یہ ہنگاوا کر کے سدھن کی کاروائی انہوں نے نہیں جلنے تھی ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو انہوں نے اوشواس پرستاؤ کا نوٹیس دیا ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد زبردست ہنگامہ ہو اور بارہ بجے تک سدھن کی کاروائی اسٹھکیت ہو گئی ہے حالانکہ جو اوشواس پرستاؤ کا نوٹیس دیا اس نے بقاعدہ کانگریس اور ٹی ایم سی سماجوادی پارٹی سبھی دلوں نے سمرسن کیا ہے لیکن ٹی ایم سی ٹی ٹی بی کا یہ کہنا ہے جس طرح سے سپیکر یہ کہتے ہیں کہ صدر میں ہاؤس آرڈر بھی نہیں اور اسے میں کس پر چرچہ نہیں ہو سکتی ہے کوئی آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اے آئی اے ڈی ایم کے جو ہنگامہ کر رہی ہے کاروائی کی مطلب پر وہ بجے تک کہنے پر کیا جا رہا ہے تاکہ اوشواس پرستاؤ پر چرچہ نہیں ہو سکے تو فیلال ہنگامہ کی کارن تدل کی کاروائی راجن یہی نہیں بہت ہی بہت جلدی جو ہے کاروائی ستھگت کر دی گئی بلکل جس طرح سے پہلے سے لگتا ہے کہ جس طرح یہ ہنگامہ یہ مانکہ چلا جا رہا ہے اور یہ پچھلے کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہنگامہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی صدر کی کاروائی ستھگت کر دی جاتی ہے لہذا سوا میں بھی کموں بیش ہوئی دیکھنے کو ملتا ہے لوگ سوا میں بھی وہی ہوتا ہے جیسے ہی تدکال سرن کی کاروائی ستھگت کر دی جاتی ہے سرکار بھی یہ مانکہ چل رہی ہے آجان آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہنگامہ نہ صرف اے آئی ای ڈی ای ایم کے کے سانسطہ تو نہیں کیا بلکہ تدکال کے سانسطہ بھی ویل میں تھے کیا یہ کہنا صحیح ہوگا بالکل تدکال کے سانسطہ بھی ویل میں تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اس پر چرچا ہو جب سپیکر کی طرف سے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ بارہ بجے اس پر عوشواس پرستاو پر چرچہ ہوگی اس کے بعد یہ ہنگامہ ہوا ہے اور اس وقت یہ کہا گیا ہے راجن سنگھ جو ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے اس وقت کی بڑی خبر بارہ بجے تک کے لیے جو ہے کاروائی ستھاگیت ہو گئی اور جیسے کی راجن بتا رہے تھے کہ بارہ بجے اس عوشواس پرستاو پر چرچہ ہونے تھی تو ایک گھنٹے کے لیے لوگ سبح کی کاروائی ایک بار پھر ستھاگت کر دی گئی یہ آج کی بڑی خبر ہے کیونکہ یہ موڈی سرکار کے خلاف پہلا عوشواس پرستاو ہے ایک ایسے وقت جب سرکار دو مہینوں میں اپنے چار سال پورے کرنے جاری ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے